اسلام علیکم سیف سیڈیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک ڈزر ڈالتے ہیں آج کی ہرڈائنس پر اس پی صدر انیسٹیگیشن منصور قمر کی سربراہی میں ہنجر وال پولیس کی کار روائی تیرہ سالہ معصوم بچے منصور کے اغواہ کے ڈرامے کا ڈروپ سین سگا والد ہی اغواہ کار نکلا اپنے قریبی رشتہ داروں کو پھسانے کے لیے والد سعید احمد نے بچے کے اغواہ کا ڈراما رچایا سعید احمد کی بڑی بیٹی نے مرضی سے اپنی ممانی کے بھائی سے لب میریج کر لی تھی جس کا اسے رنج تھا سعید احمد نے بدلہ لینے اور پیسے ہتھیانے کے لیے اغواہ کے مقدمے میں سات قریبی رشتہ داروں کو نامزد کروایا تھا معصوم بچے منصور نے بازیابی کے بعد انکشاف کیا کہ اس کا باپ خود سے پاک بطن اپنے پیروں کے پاس چھوڑ کر آیا تھا بچے منصور نے انکشاف کیا کہ پیر اس سے زبردستی دن راست سخت جبری مشقت بھی کرواتے رہے انچارج انویسٹیگیشن ہنجروال سعید کمر عباس نے پولیس ٹیم کے ہمراہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے بچے کو تلاش کیا ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور کی طرف سے بچے کی باہی فاظت بازیابی پر پولیس ٹیم کو شاباش ایس پی سٹی انویسٹیگیشن توہیدر حیمان میمن کی سربراہی میں شاد باد پولیس کی کر روائی رشتہ نہ دینے پر پینتالیس سالہ شہری توقیر کو فائرنگ کر کے قتل کرنے والا اشتہاری ملزم ادنان عرفدانی گرفتار مقتول توقیر نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کیا تھا جس کا اشتہاری ملزم ادنان کو رنچ تھا ملزم ادنان عرفدانی تین ماہ قبل مقتول توقیر کے گھر کی دہلیز پر اندھا دھند فائرنگ کر کے فرار ہو گیا تھا مقتول توقیر سترہ روز ہسپتال میں زیرے علاج رہنے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام حق ہو گیا تھا شاد باد پولیس کا اشتہاری کے خلاف کریک ڈاؤن جہیز کا سمان چوری کرنے کے مقدمے میں مطلوب دو اشتہاری ملزمان گرفتار اشتہاری ملزمان نے دو ماہ قبل شاد باد کے علاقے میں شہری عثمان کے گھر سے جہیز کا سمان چوری کیا تھا ملزمان گھر سے پندرہ لاکھ روپے مالیت کا جہیز کا سمان چوری کر کے فرار ہو گئے تھے ایس پی اکبال ٹون انگویسٹیگیشن عبدالوحاد کی سربراہی میں اکبال ٹون ڈویجن کا اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن بجلی چوری اور امانت میں خیانت کے مقدمات میں مطلوب چار اشتہاری ملزمان گرفتار انویسٹیگیشن پولیس شیرہ کور نے بجلی چوری کے مقدمے میں ایک سال سے مطلوب دو اشتہاری ملزمان واجید علی اور خالد رفیق کو گرفتار کیا انویسٹیگیشن پولیس ساندھا نے بجلی چوری کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم نویت کو گرفتار کیا رہگیر خواتین اور طالبات سے پرس چھیننے کی مختلف وارداتوں میں ملوث دو ملزمان گرفتار انویسٹیگیشن پولیس اقبال ٹاؤ نے خواتین سے پرس چھیننے والے ملزم اختر عرف اختری کو گرفتار کیا انویسٹیگیشن پولیس مسلم ٹاؤ نے خواتین اور طالبات سے پرس چھیننے والے ملزم مقید کو گرفتار کیا گرفتار ملزمان سے چھیننے کے لاکھوں روپے کے تلائی زیورات پرس موبائل فانز اور نقدی برامت ملزمان موٹر سائیکلز پر رہگیر خواتین اور کالیجز اور یونیورسٹیز کی تعلیبات سے پرس چھین کر فرار ہو جاتے تھے گرفتار ملزمان کا خواتین اور تعلیبات سے پرس چھینے کی متعدد وارداتوں کے اطراف انویسٹگیشن پولیس ٹیموں نے ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا اس اس پی انویسٹگیشن لہوت کی طرف سے پرس سنیچر ملزمان کی گرفتاری پر پولیس ٹیمز کو اشعبار گل بہار کلونی میں گلے پر ڈور پھرنے سے موٹر سائیکل سوار کے زخمی ہونے کا معاملہ گل بہار کلونی کا رہائشی برائن گزشتہ راڑ ڈور پھرنے سے معمولی زخمی ہوا تھا ہسپتال سے ابتدائی ٹیبی امداد کے بعد ڈسٹاج کر دیا گیا تھا اسٹی موڈل ٹو نے کہا کہ نصیر آباد پولیس نے زخمی برائن کے چچہ ذات بھائی کی مدعیت میں نامعلوم پتنگ باز کے خلاف مقدمہ دج کر لیا ہے پولیس کی جانب سے انصداد پتنگ بازی کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں والدین پتنگ بازی جیسے خونی کھیل کی روک تھام کے لیے پولیس سے تعاون کریں یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپٹیرز اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ریب سائی www.psea.tv موسیقی موسیقی